نسیر یاسین جسے آپ ساتھ ناس ڈیلی کی نام سے جانتے ہیں ناس ڈیلی نے حالی میں سکس منت چیلنج کو کمپلیٹ کیا ہے اس چیلنج میں ناس ڈیلی نے ہر مہینے دنیا کے چھے بڑے ریلیجنز یعنی مذہب کو پڑھنا تھا جس میں بودیزم، ہندویزم، ایتیسزم، جوڈیزم، فسچینٹی، اینڈ اسلام شامل تھا اس نے پانچ ریلیجنز کو پڑھنے کے بعد سب سے آخر پر اسلام کو پڑھا اور اس مذہب کو سب سے بہتر پایا نسیر یاسین ایک عرب مسلم فیملی میں 1992 کو اسرائیل کے علاقے عربہ میں پیدا ہوا حالانکہ نسیر یاسین ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا تھا لیکن اس نے خود کو بعد میں نان مسلم ڈیکلیئر کر دیا لیکن خیر اس نے چھے مہینوں میں چھے مذائب پڑھنے کے بعد خود کو مسلمان ڈیکلیئر کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ناس ڈیلی واقعی جانتا ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں دوستو اگر آپ نسیر یاسین المعروف ناس ڈیلی کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خود کو کیسا مسلمان بتا رہے ہیں اور کیسا اسلام لوگوں کو شو کر رہے ہیں یہ کس قسم کا مسلمان ہے جو اپنی ویڈیوز میں امریکہ کا گے کیپیٹل مطلب ہم جنس پرستوں کا شہر دکھاتا ہے اور انہیں سپورٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اپنی ویڈیوز میں کھلن کھلہ شراب دکھاتا ہے اور سب کے سامنے اسے پیتا بھی ہے اس کے علاوہ ناس ڈیلی مینز نسیر یاسین کی گل فرنڈ تھی ایلینا جس کے ساتھ کئی سالوں تک نسیر بنا شادی کے رہا پھر فائنلی دوزار تئیس میں دے بروک اپ ناس ڈیلی ایک پورڈکاسٹ میں ہوسٹ کے اس سوال پر تو نسیر یاسین کہتے ہیں اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ آپ کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اس پر نسیر جواب دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نسیر جواب دیتے ہیں کہ نو میں ایسا نہیں کرتا میں بس ہائی پاور پر یقین رکھتا ہوں تو خود بتائیں اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے پسلے کئی سالوں سے نسیر یاسین یعنی ناس ڈیلی نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ آئی ایم مسلم نسیر یاسین نسیر یاسین مطلب ایک ازاد خیال مسلمان جو صرف دنیا کو دکھانے کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تلق نہیں اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں جس میں اس نے اسلام کو سٹڈی کیا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ میں نے اسلام کسی شیخ یا عالم سے نہیں سیکھا بلکہ میں نے اسلام اپنی ماں سے سیکھا ہے جو اس کے نزدیک دنیا کی سب سے اچھی اور ایک مکمل مسلمان ہے دوستوں اس کی ماں بھی ایک ازاد خیال مسلمان خاتون ہے جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو ان برے کاموں سے نہ روک سکیں جو کہ نسیر یاسین نے اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو دکھا کر کیے جو کہ کھلم کھلا اسلام کی خلاف ورزی تھی سو وٹ کائنڈا مسلم دیار دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نسیر نے کیوں اسلام کسی عالم سے نہیں سیکھا کیونکہ اگر یہ کسی عالم کے پاس جاتا تو وہ عالم اسے بتاتا اسے اس کی منافقت کہ تم کس طرح خود کو مسلمان بتا کر اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہو تم کس طرح فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے ہوئے کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کرتے ہو تم کس طرح پوری دنیا میں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہو یہ سب وجوہاتیں جس کی وجہ سے نسیر نے کسی عالم کا رخ نہیں کیا لیکن دوستوں نسیر یاسین کی ہی طرح ازار سوچ رکھنے والے مسلمان ہمارے ہاں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اس لیے تو آئے دن عورتیں ڈوپٹے اتار کر ڈھول کی تاب پر ناچ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کیا آج کی عورتیں اس اسلام سے ازادی چاہتی ہیں جس کی آمر سے قبل لڑکیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی اسلام نے تو عورت کو زمین سے اٹھا کر اسمان کی بلونیوں تک پہنچا دیا ہے اور آج اسی اسلامی کامرین سے عورتیں ازادی چاہتی ہیں سو ٹیل می وٹ کائنڈ آف مسلم دیار یہی ازار سوچ کے مالک مسلمان ہی قادیانیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اقلیت ہے اور ان کو پورا حق ہے کہ یہ اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کر سکتے ہیں لانت ہے ایسے لوگوں پر تو دوستوں آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد اس فتنے سے اگاہ کرنا تھا جو ہماری نسلوں میں بڑی تیزی سے جنم لے رہا ہے نسیر یاسین جس کو شوشل میڈیا پر فورٹی ایٹ میلین یعنی تقریباً پانچ کروڑ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنے ہی لوگ مسلمان ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کوشش اچھی لگیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ